موزم مل مدسر او تحایی نبی درزیبہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن اور حسنہ یا اس سے ملتے جلتے نام آپ نے سنے ہوں گے جیسے حسن حسین حسان محسن خواتین کے نام دیکھیں تو آپ کو حسنہ حسنات اور حسنت اس طرح کے نام آپ کو سننے کو ملیں گے ان سب کا معنی ایک جیسا ہے اور وہ ہے خوبصورتی جس کو ہم اردو میں حسن کہتے ہیں تو ایک ہے خوبصورتی اور دوسرا معنی ہے نیکی بھلائی کے معنی میں اور بہتری کے معنی میں بھی یہ اس کا استعمال ہوتا ہے میں آپ کو سب کا معنی بتاتا ہوں لیکن سارے ہی نام خوبصورت ہیں جتنے نام ہیں سب کا معنی اچھا ہے کوئی خراب معنی نہیں ہے یہ سارے نام آپ رکھ سکتے ہیں خواتین کے بھی اور حضرات کے بھی حسن حسن اور حسین یہ دو نام تو جنتی نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کے یہ نام رکھے اور فرمایا کہ جنت کے نام ہیں جنت سے آئے ہیں اور فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں اور بہت محبت فرمائی اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے حسن اور حسین کے ناموں پر حسن کا معنی ہو گیا ہے بہت ہی اچھا ٹھیک ہے جی حسان بہت زیادہ اچھا محسن اچھائی کرنے والا اور حسین جب کوئی ایک حسن ہوتا ہے بڑا اور اس کا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ہے حسین یہ پیار سے بلانے کے لئے حسن کو حسین بھی کہتے ہیں اچھا اس طرح اگر دیکھیں لڑکیوں کے نام تو حسنہ حسنہ کا معنی ہوگا اچھائی اچھا اور یہ اُلٹ ہے برائی کا برائی کا اُلٹ ہے اچھائی حسنہ اللہ باگ نے بھی فرمایا ہے نا لِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَةِ تو اللہ کی اچھے اچھے نام ہے تو حسنہ کا مطلب جو لڑکیوں کا نام ہم رکھتے ہیں اچھائی کے معنوں میں ہے بہتر کے معنوں میں ہے اس طرح حسنہ حسنہ جمع ہے حسنہ کی حسنہ کہتے ہیں نیکی کو اور حسنہ بہت ساری نیکیاں تو یہ نام کتنا خوبصورت نام ہے بہت پیارا نام ہے اس طرح حسونت یہ حسنت جو ہے یہ نام نہیں ہے لیکن اس کو بطور نام استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے بہت سارے جو ہے وہ آیات میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آیات بھی یاد رہیں قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے یہ نام نہیں ہے ورب ہے لیکن پھر بھی اچھا نام ہے اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں بلغلعلا بکمالیہی کشفت دجا بجمالیہی حسنت جمیع خسالیہی ان کے سارے ہی نام اچھے ہیں ان کے سارے خسال اچھے ہیں تو بہرحال یہ خوبصورت جو ہے وہ نام ہے سارے کے سارے جو حسن سے نکلے ہیں اور اس میں خوبصورتی کا معنی پایا جاتا ہے لازمی بات ہے جب خوبصورتی اور نیکی اور بھلائی کا معنی پایا جائے گا تو اس کا اثر بچے کی طبیعت پر لازمی ہوگا اور اچھا ہی ہوگا اور یہ نسبت بھی جو ہے بنی ہوئی ہے کہ ان کی جو نسبت ہے وہ انبیاء کے گھرانوں سے ہے کیسے ایک تو حسن اور حسین کی بات تو میں نے آپ کو سنا بھی دی کہ وہ تو دو پھول ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں لیکن حسنات حسنات جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ہے حسنات اس طرح حسنا اور حسنا کے معنی میں جو ہے وہ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ کا نام بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ہے امام ابن کسیر نے فرمایا لیکن حنہ بھی ایک نام ہے ان کی والدہ کا بیوی مریم کے والدہ کا تو بہرحال جو اس کا مطلب ہے وہ بھی اچھا ہے نسبت بھی اچھی ہے تو اس نام کو کیوں نہ رکھے بندہ ضرور رکھیں اور اس کا جو اثر ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے نام رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ